موسیقی کچھ بھی ہو جائے کسی کو این نارو نہیں دوں گا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کسی کو این نارو نہیں دوں گا عمران خان نے امریکہ میں جلسے کی نئی تاریخ رکھن کر دی دوستو وزیر اعظم کا امریکہ میں بہت بڑا جلسہ ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ٹوٹر پر ٹاپ ٹین میں سے فائیو ٹرینڈز وزیر اعظم عمران خان کے جلسے کے نام ہو گئے بیس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی جبکہ منتظنین کا دعویٰ تھا کہ انیس ہزار پاکستانیوں نے پہلے ہی اپنی شرکت کی ریجیسٹریشن کرائی ہوئی تھی وائس آف امریکہ کے مطابق لوگوں سے کچا کچ بھرے ہوئے حال میں موجود شرکہ نہایت ہی پرجوش تھی جبکہ سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ واشنگوٹن میں اس سے پہلے کسی بھی غیر ملکی سربراہ حکومت نے اس طرح کا اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں کیا امران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے فائیو سٹار ہوتل میں نہیں بلکہ پاکستان ہاؤس میں قیام کیا ہے نئے پاکستان کا وزیر اعظم اپنے ٹبر کو امریکہ نہیں لے کر گیا امران خان نے کمرشل فلائٹ پر سفر کر کے سب کیلئے مثال کھن کی ایک طرف کپتان واشنگٹن میں تاریخ ساز جلسہ کیا دوسری طرف جلسیاں جلسیاں کھیلنے والے دربدر پھر رہے ہیں کرپٹ سیاستدانوں کو پیغام مل گیا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت ہر صورت واپس کرنا ہوگی بہرحال واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی کے ایک بہت ہی بڑے جلسے سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بد انوان سیاستدان لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں تو یہ جیل میں نہیں رہیں گے مجھے پتا ہے کہ مریم بی 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 بہت شور مچائیں گی اگر ان کو جیل سے باہر نکالنا ہے تو پیسہ واپس کر دیں جیل میں ان کو ٹی وی اور اے سی کی سہولیات میسر ہیں پاکستان واپس جا کر ان کی یہ سہولیات ختم کروا دوں گا مجھے پتا ہے کہ اس پر مریم صاحبہ بہت شور مچائیں گی انہوں نے کہا کہ فضل الرحمن دین کے نام پر سب کو لے کر آگئے ہیں پہلی بار پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے عمران خان نے کرکٹ ٹیم کو بھی ٹھیک کرنے کا اعلان کر دیا بولے ورلڈ کپ کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ کرکٹ ٹیم کو ٹھیک کروں گا اس ورلڈ کپ میں مایوسی ہوئی بہت مایوسیاں دیکھ لیں اب اگلے ورلڈ کپ میں پروفیشنل ٹیم لے کر آئیں گے انہوں نے کہا کہ آج تک پاکستان میں خواتین کو جائداد میں حصہ نہیں ملتا ایسا قانون لارہے ہیں اب خواتین کو جائداد میں حصہ دینا ہوگا دوستو ادھر جپانی وزیر آدم کا کہنا ہے کہ ان کا ملک امریکہ اور ایران کے درمیان کشید کی ختم کرنے کے لیے حد تل امکان پوشش کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری ایران کے ساتھ دوستی کی طویل تاریخ ہے میں اس کے صدر اور دیگر رہنماؤں سے ایک سے زیادہ بار ملاقات کر چکا کسی بھی آئندہ اقدام کا فیصلہ کرنے سے قبل ان کا ملک چاہتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ تناؤں میں سکون لانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کر لیں دوستو ادھر بہارتی وزیر دفاع نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری جان لیں انہیں آزادی نہیں ملے گی مودی سرکار کو معلوم ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل مذاکرات کے بغیر بھی نکالا جا سکتا ہے مودی سرکار اس کا فن جانتی ہے دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں سید علی گلانی نے کشمیر کے بارے میں بہارتی وزیر دفاع راجنار سنگھ کے حالیہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بیان سے اٹوٹ انکہ بہارتی دعوے کے غبارے سے خود ہی ہوا نکل گئی ہے راجنار سنگھ نے کہا کہ اب کشمیری عوام جان لیں کہ بہارت سے آزادی کبھی نہیں ملے گی انہوں نے الزام آئید کیا کہ حدیت خسندوں نے لوگوں کے بچوں کو پتھر مارنے پر لگا کر ان کا مستقبل تباہ کر دیا ہے دوستو پاکستان میں چین کے سفارت خانے نے کوئٹا میں میٹھے پانے کی قلت قدور کرنے کے لیے کئی قومیں اتیا کیے ہیں یہ منصوبہ چین پاک تعلقات کے فروغ میں اہم قدار ادا کرے گا چین کی جانب سے اتیا کیے گے یہ قومیں شمسی طوانائی کی مدد سے کام کریں گے ان قوموں سے پانی نکال کر پائیپ لائن کے ذریعے کوئٹا سیٹی ہیلتھ اور وارٹر سپلائی ٹیپارٹمنٹ کے پانی سٹوریج کے مقامات تک پہنچا ہے جا رہا ہے جہاں سے یہ کوئٹا کے شہریوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے یہ منصوبہ کوئٹا میں بائیس ہزار آٹھ سو افراد کی روزانہ پانی کی ضروریات کو پورا کر سکے گا ادھر ایران نے دوستو امریکی سی آئیے کی جسوسی کا نیٹورک توڑنے اور سترہ جسوس پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے ایران نے سی آئیے کے لیے کام کرنے والے سترہ جسوسوں کو پکڑا جن میں سباز کو سزائے موت دی جا چکی ہے ایران کی منسٹری آف انٹیلیجنس کا کہنا تھا کہ پکڑے کے جسوس حساس اور اہم نیجی سیکٹر کے اقتصادی، اسکری اور سائبر سینٹرز کے علاقوں میں ملازم تھے جہاں انہوں نے مخصوص اطلاعات جمع کر رکھی تھی دوستو ادھر امریکی جان بولٹن نے ایرانی اور لبنانی ملیشیا حزباللہ پر الزام آئید کیا ہے کہ وہ وینز ویلا کے صدر نیکولس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور مغربی قررہ ارز کے ممالک کے لیے براہ راست خطرہ بنے ہوئے ہیں وہ کیا بات ہے جو خطرہ ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ خطرہ ہے دنیا کے ہر ملک سے ان کو خطرہ ہے عمال اپنے درست کر لو کسی سے خطرہ نہیں رہے گا باہر ہر بولٹن نے کہا کہ ایران اور حزباللہ وینز ویلا کے بے قصود افراد کے خلاف کریکٹان، اقوبت اور قتل کی کاربائیوں میں ملوث ہیں اور یہ دونوں علاقے سیکیورٹی کے لیے بھی براہ راست خطرے کی حصیت رکھتے ہیں دوستو ادھر ترکی میں حکومت کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد اس میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار فورٹی سکس افراد کی پور اثرار خودکشی کی خبروں نے تشویش کی ایک نئی لہر دڑا دی ہے ترکی کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک کی طرف سے ناکام بغاوت کی تیسری سالگیرہ پر جاری ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بغاوت میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیے گئے چھالیس افراد دورانے حراست موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں حکومت کی طرف سے ان کی امواد کو خودکشی کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے تین سال قبل ترکی نے ناکام فوجی بغاوت کے بعد ملک گیر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا اسی ہزار افراد کو حراست میں لیا گیا جبکہ چار لاکھ افراد کو تفتیش کے عمل سے گزرنا پڑا ایک لاکھ پجتر ہزار سرکاری ملازمین کو برطرف کیا گیا ڈیڑھ سو اولاغی ادارے بند کر دیئے گئے اندرونے اور بیرونے ملک ہزاروں ترک تعلیمی اداروں اور جامعات بند کی گئی بہت سے صحافیوں کو حراست میں بھی لیا گیا دوستو نائن الیون حملوں کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد سمید پانچ ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت کا آغاز ہو رہا ہے خالد شیخ کو دو ہزار تین میں پاکستان کے شہر راولپنڈی سے گفتار کیا گیا تھا سماعت کے دوران ملزمان پر امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے سی آئی اے کی جانب سے مبینہ تشدد پر بھی بحث کی جائے گی جبکہ سی آئی اے کی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ تفتیشی طریقہ کار سے بہترین نتائج ملے ہیں خالد شیخ محمد اور ان کے تین ساتھیوں کے درمیان ہونے والی ٹیلی فون کارلز کی ٹیپس بھی ملی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ شواہد انہیں سزا دلانے میں مددکار ثابت ہو سکتے ہیں دوستو دو ہزار بارہ سے اب تک اس کیس کی سماعت تین جج کر چکے ہیں لیکن اس کیس میں ابھی تک کوئی بیشرف نہیں ہو سکی ہے دوستو پاکستانی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عمران خان امریکہ میں وہ تقریر کی جو پاکستان میں موچی کرتا ہے بدقسمتی سے سیلیکٹڈ وزیر آدم کے اوپر کا خانہ خالی ہے وہ خیالی پلاو بناتے ہیں اور بیلتے ہیں دوستو احسن اقبال وہ بندہ ہے جو نون لیگ میں سب سے زیادہ محذب اور پڑا لکھا سمجھا جاتا ہے ایسے بندے کا اگر بولنے کا یہ پڑا لکھا انداز ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا ایک انپڑ بندہ اگر درباری بن جائے تو سمجھ آتا ہے ایسے بندے کو درباری دیکھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے جنہوں نے عوام کے چالیس سال برباد کر دیئے ادھل نون لیگ نے اپنی ٹانگیں تڑوانے کا بدلہ عوام سے لینا شروع کر دیا ہے فیصلہ باد لاری اڈا کے قریب مفترمہ مریم نواز کی گاڑی کے آگے دھمار ڈالتا ہوا لیگی کارکن ٹانگ تلوا بیٹھا پچیس سالہ یاسر علی مریم نواز کی گاڑی کے آگے دھمار ڈال رہا تھا کہ اس کی ٹانگ گاڑی کے نیچے آ کر ٹوٹ گئی جسے تشریش ناک حالت میں الائٹ ہاؤسپٹل میں داخل کر رہ گیا ہے دوستو ٹیکنالوجی کی خبر میں سب سے پہلی خبر یہ کہ پاکستان میں فائیو جی کے لائسنس کا اجراء روان سال نومبر میں ہو جائے گا درخواستیں وصول کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار بھی دے دیا گیا ہے دو ہزار چودہ میں تھیری جی اور فور جی کے لائسنس کا اجراء کیا گیا تھا اب تک چار کروڑ چالیس لاکھ افراد تھیری جی اور فور جی کی سرویسز استعمال کر رہے ہیں ادھر بہارتی خلائی مشن چندریہ ٹو ایک ہفتے تاخیر کے بعد پیر کی سوپہر خلائی سفر پر روانہ ہو گیا ہے دوستو نوکیا موبائل فون کمپنی ایچ ڈی ایم نے پاکستان میں اپنی سمارٹ فونز کی قیمتوں میں چالیس فیصد تک کمی کا اعلان کیا ہے نوکیا کی اس نئی پیشکش کو مارکیٹ میں اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس حاصل کرنے کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے دوستو عام ضرور کھائیے لیکن خریدنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ بازار سے جو عام خرید رہے ہیں کہیں وہ کیلشیم سے تو نہیں پکائے گئے اگر ان عاموں کو اس زہریلے مواز سے پکایا گیا ہے تو پھر آپ کینسر خرید رہے ہیں جبکہ فوڈ آتھارٹی نے بھی اس کیمیکل کے استعمال پر پبندی آئید کر دی ہے اس لیے ہوشیار اور خبردار دوستو معروف موبائل کمپنی ہواوے نے پاکستان میں اپنا مقامی ہیڈ کوارٹر بنانے جا رہی ہے اس سال کمپنی پاکستان میں تقریباً ہنڈرڈ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی سپورٹس کی حبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے فائنل میں سری لنکن امپائر نے چھے رنس دینے کی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے اور کہا کہ بیٹسمن کو پانچ رنس ملنے چاہیے تھے اضافی رنس دینا میری غلطی تھی ان کا کہنا تھا کہ گراؤن میں ٹی وی ری پلے کا آپشن نہیں تھا جس کی وجہ سے غلطی جبکہ رنس دینے سے قبل آن فیلڈ لیگ امپائر سے بھی مشورہ کیا تھا اور انہوں نے بھی چھے رنس دینے کا مشورہ دیا تھا موسیقی